جس قیفیت کا اظہار محترم پروفیسر عامر اللہ خان صاحب ابھی کر رہے تھے تو اسی بات کو کلیم آجز نے کہا تھا کہ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا تو یہ تھے محترم جناب عامر اللہ خان صاحب اور بہت ہی بنیادی اور اہم نکات کی طرف انہوں نے رہنمائی کی بزم سخنورا ہیدر آباد میں ایک بزم ہے اس کے ذمہ دار ہیں پروفیسر عامر اللہ خان صاحب اور لا مقا کو مقا عطا کرتے ہیں محترم حضرات آج کے اس پروگرام کے وقار اور اعتبار کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم سب کے بزرگ اور مینورٹیز اور مختلف سوسائٹیز کے لیے دماغ کی طرح کام کرنے والی شخصیت پروفیسر امیتاب کنڈو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ جب ان کے سامنے اس فیلوشپ کا ذکر آیا انہوں نے انکنڈیشنلی اس پروگرام میں شرکت کی خواہش ظاہر کی اور اللہ کا شکر ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن آج کے دور میں یہ خوبی کمیاب نہیں نایاب ہوئی جا رہی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں انسان ہیں اور شاعر نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاہد کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان تو اسی درد دل کے امین اور پاسدار محترم جناب پروفیسر امیتاب کنڈو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں اس پورے اجتماع کی طرف سے انہیں دعوت سخن پیش کرتا ہوں محترم پروفیسر امیتاب کنڈو صاحب یہاں بہت سی اہم شخصیتیں موجود ہیں حضرت مولانا محمد بانعین صاحب جو تلنگانا کی بہت ہی معتبر تنظیم مجلس علمیہ کے نائب نازم ہیں میں ان سے بس ادب خواہش کرتا ہوں کہ شاہنشیب پر تشریف لائیں ہمارے لئے آئیے ہمارے لئے مولانا خارج شایف اللہ رانم صاحب امیر بھائی مجیب بھائی ابی دین صاحب خاتین و حضرات اور شکریز شراع الح원 نہیں طور جمع چین امیر یاد اور مطر ہمارے جنگ امیر ویouseی جمع قلاشام بازی رنجårtی کنک بیشتر خار راتی ویداری مدارنیتی. اور حسن راک وجود نظام بیشتر آگر ویدارین مداری ایرانی آنسانی بذارت حرابی who are responsible for leading the religious beliefs, interpreting them, taking them to the people. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مجیب بھائی اور امیر بھائی نے کہا کہ ایک طرف تو religious, مذہبی discourse ہے, scriptures کا interpretation ہے, لوگوں تک پہنچانا اس میں جو essential values ہیں اس کو communicate کرنا ایک بہت بڑی ذیمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ میں اگر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک modern context ہو constitution, legality, کیا programs ہیں, social development کیا ہے ان دونوں کو اگر ملایا جائے and best of the technologies made available with the concern for the criminal harmony and inclusiveness یہ بہت بڑا ایک major experiment ہوگا آج صبح جب میں تیاری کر رہا تھا میرے ایک دوست مجھ سے پوچھا کہ اس ویجن کے بارے میں جس میں تم جا رہے ہو میں نے بتایا ایک major social engineering کا project ہے social entrepreneurship building کے لئے initiative ہے جس میں کوشش یہی کی جائے گی جو grassroots level پر جو behavior کو mold کرنے کے لئے مسلم community میں جو کام کر رہے ہیں initial phases میں تو یہ ہے انہیں ہم کس طرح سے best possible technology دے سکیں ان کے community کے ساتھ میں کام کرنے کی جو ایک framework ہے وہ دے سکیں اور جس طرح مجھے بھائی نے کہا the best of technical expertise وہ ان کو مل سکیں نشی طرح سے ایک بہت ہی revolutionary قدم ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ inclusive india کے طرف آگے بڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سمائے جو اس حالت کی ذکر عمیر بھائی نے کیا tensions ہیں کچھ بیانبازی ہوتی ہے ہمارے faith leaders سے ان کی وجہ سے controversy ہوتی ہے غلط فہمیاں tensions میں بدل جاتی ہیں ایسے situation مجھے لگتا ہے کہ religious faith doctrines and principles کو modern context میں ڈھالنے کی بہت ضرورت ہے تو میرے marxist دوست نے کہا تو آپ حدرباد جا رہے ہیں یہاں مسلم leadership کو سمجھانے کے لئے کہ اس طرح سے modernity کو لانا چاہیے technology ان کے doorstep پر آنا چاہیے صحیح ہے میرے اوپر ان نے vhingyatma comment کیا sarcastic comment کیا تو میں نے کہا دیکھیں جس دن میرے پاس کوئی دعوت آئے گی ہندو پریشت سے یا کسی بھی سنستہ سے میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک طرح business principles modernity technology دوسری طرح religious principles آپ دونوں میں اگر convergence نہ ہو تو نشجد روپ سے ایک you know discordance آجاتا ہے conflicts آجاتا ہے اس لئے اگر یہ پوچھے جائے کہ آپ message کیا دے رہے ہیں میرے دوست نے کہا کہ آپ مسلم leadership کو religious leadership کو سمجھانے کے ضرورت ہے میں نے کہا میں یہ message نہیں دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں بڑے mix ہیں بڑے misunderstanding پیدا کیے جاتے ہیں فیلائے جاتے ہیں ابھی میں نے ایک study کیا ہے discrimination in India کرونا کی پیریڈ میں کتنے misunderstanding فیلائے گئے کہ ان community کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے انہوں نے یہ کیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا اس کا labor market کو فرق پڑتا ہے یہ جب what's up university ہے جس کے ذریعے سارے جو misunderstanding مذہبوں کے بارے میں جو فیلائے جاتا ہے اس کا کیا واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا لوگ پڑھ کے ہس کے بھول جاتے ہیں ہماری سٹڈی بتاتی ہے کہ اثر labor market پہ برا پڑا شیڈول کا شیڈول ٹرائب کی unemployment rate کوویٹ پیریڈ میں بڑھ گیا لیکن اس سے بھی جیادہ شہروں میں مسلم unemployment rate پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی confusions ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ہر religion میں جو faith leadership ہے اس کے لئے ایک window کھولنی ضروری ہے کہ ہم modern constitution کو legal system کو administrative programs کو international justice کو ان ساری چیزوں ان تک پہنچا سکے میں دو واقعہ آپ کو سامدھر رکھوں گا عزگر علی انجینئر ایک social visionary تھے اسلام scholar بھی تھے انہوں نے ایک conference میں میری گفتگو ہوئی ان سے انہوں نے کہا اسلام ایک بہت progressive religion ہے انہوں نے باقی religious مذہبوں کو سے compare کر کر بتایا کہ modernity اس کے اندر بھری لیکن جیسا مجھے بھائی کہہ رہے تھے یہ پہنچ نہیں پا رہے ہمارے جو مولانا ہیں وہ سمجھا نہیں پا رہے اس میں modernity کیا ہے ان کو کبھی کبھی ان کو interpretation کرنا بھی نہیں آتا ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ایک اور زینت علی ہے بومبی یونیورسٹ میں پروفیسر انہوں نے ایک سیشن میں پوچھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں عورتوں کا بہت بڑا ستھان ہے لیکن کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اگر ہائر ایڈیوکیشن میں دیکھیں ویسے ہی مسلم کا participation بہت کم ہے مہیلاؤں کو اور بھی کم ہے ورک فورس participation rate کو دیکھیں سکول میں attendance کو دیکھیں مہیلاؤں کا attendance کافی کم ہے labor market میں ہر جگہ پہ یہا بھی آپ دیکھئے بہت کم مہیلاؤں یہاں پستیت ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کبھی سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ مہیلاؤں کا سال قرآن میں ہمارے religion بہت اونچا ہے تو میں نے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پچیس سال سے آپ یہ لکھ رہی ہیں لیکن پہنچا کیوں نہیں مجھے انہوں کو میں نے بتایا کہ صحیح میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے میڈیم کا استعمال نہیں کر رہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریلیجز انٹرپیٹیشن کی بات ہے تو کوئی ازگر علی انجینئر کے پاس نہیں جانے والے ہیں کہ مجھے بتائیے اس کا مذہبی انٹرپیٹیشن کیا ہے کوئی ذمہ داری ہے جو گراس روٹ پہ زندگی لگا دی جس طرح امیر بھائی نے بتایا لیکن ملتا بہت کم ہے ان کو اگر آپ ان کے ذریعے سے اگر آپ اس میسیج کو پہنچائیں کہ اسلام میں موڈرنیٹی ہے اسلام میں مہیلاؤں کے جگہ اونچہ ہے لیکن اس کو بتانے کے لیے صرف ایکاڈیمک پروفیسر اپنے کمپیوٹر میں کام کر کے نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک لارج فریم ورک چاہیے لارج ڈیسیشن میکنگ کے لیے چاہیے اور مجھے لگتا یہ شروعات جو لونچ آج کیا جا رہا ہے اس میں نشی ترکھ سے بہت سمبھاونا ہے بہت possibilities ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیو انٹرنیشنل اس کا ریپورٹ آیا ہے دوہزار انیس میں کو کوویڈ کے پہلے اس میں یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں تیس ہزار ایڈلٹ لوگوں کی سروے کیا انڈیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ریلیجیس اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور 82% لوگ یہ مانتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا ریسپیٹ کرنا چاہیے یہ ہمارا سروے کہتا ہے پیو انٹرنیشنل کا دوہزار انیس کا اس کے باوزور بھی یہ tensions کیوں ہیں یہ بہت مہت پورن مددہ ہے اگر آپ یورپ کو دیکھیں فرانس میں 12% لوگ کہتا ہے ہم مذہبی ہیں جرمنی میں ایسا 13% maximum 50% ہیں لیکن tensions وہاں بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہماری یہاں کچھ زیادہ ہے کہ ریلیجیس سوٹی کے ساتھ میں tensions کیوں بڑھنا چاہیے ایک روبرٹ عیدل ہرٹ انہوں نے پچھلے 20 سال کے آنکڑوں کو دیکھ سٹیٹیسٹکس کو دیکھ انہوں نے بتایا کہ جیوں جیوں ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تیوں تیوں ریلیجیس کم ہو جاتا ہے جب مفلیسی ہو گریبی ہو تب لوگوں کا ڈیپنڈنس آن ریجن وہ بڑھ جاتا ہے جیوں جیوں آدمی پرگتی کرتا ہے جیسے کی سوویت یونیون جب ٹوٹ گئی بہت سارے ملکوں میں گریبی آگئی تو ریلیجیس سٹی بڑھ گئی کوویڈ کے پیریٹ میں امریکہ میں چرچ کے سامنے لائن لمبی لمبی ہو گئی کیونکہ انسرٹنٹی بڑھنے سے جی ریلیجن پر ڈیپنڈنس بڑھ جاتا ہے یورپ میں بھی یہ جہاں جہاں پریشانیاں بڑھتی ہیں تہا ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیو سٹی بڑھ جاتا ہے اور جہاں پرگتی ہوتی ہے وہاں پھر ڈیپنڈنس کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں ترکل ہے ریلیجن آپ کو ڈس سکھاتا ہے نوم سکھاتا ہے اتنے ساری پریشانیوں کے بعد میں ریلیجن کو بہت گھلیا دی جاتی ہے یہاں سے ریلیجن کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے پھر بھی سارے سوشیولوجس یہ مانتے ہیں کہ سماج میں لائن آرڈر کو مینٹین کرنے میں ریلیجن کا بہت اہم رول رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کچھ ریلیجن لیڈر کا یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کا فیق تو کم ہو جائے گا اگر ترقی ہو گئی تو ان کا انٹرسٹ ہے کہ لوگ کچھ کافی ریلیجن چاہتے کہ اگر گریبی میں ہی رہے تو اس میں فائدہ ہے میں جانتا میں بتا سکتا ہوں بہت سارے ایسے ریچولز بنایا جاتے ہیں تو میں سمجھتا اس کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ ریلیجن کا ایک ریلیجن لیڈرز کا گاؤ میں ڈسٹرک شہروں میں کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ لوگ اگر پریشان رہے تو ہماری ڈیمان آپ کی ترقی چاہیے اور ڈیویلیپنٹل فریمورک کے اندر چاہیے مجھے لیکھتا یہ بہت اچھا قدم ہے Transparency International کا ایک ریپورٹ آیا ہے وہ بھی پچھلے مہینے میں نے دیکھا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جن ملکوں میں ریلیجن زیادہ ہے جیسے کی افغانستان ایران ایراک پاکستان کمبوڈیا اور انڈیا وہاں کرپشن کا انڈیکس جو ہے Transparency انڈیکس سے کافی ہائی ہے اور جہاں ریلیجن سیٹی کم ہے سکینڈینیویان کنٹری میں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن سیٹی کم ہے لیکن کرپشن لیول جو ہے وہ ہائی نہیں ہے کرپشن کے ساتھ میں ریلیجن سیٹی کا ایک پوزیٹی کوریلیشن نکلتا ہے کہ جہاں ریلیجن سیٹی ہائی ہے وہاں پر کرپشن بڑھ جاتا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ ریلیجن لیڈرز کی ایک ریسپونسبل ٹی کے ساتھ میں ریلیجن سکرپچر کو انٹرپٹیٹ نہ کرنا یا موڈرنیٹی کونسٹیٹوشن لیگل سسٹم کو صحیح دھنگ سے کونٹیکسچولائز نہ کرنا اس کے وجہ سے یہ غلط فہمی ہے کہ ریلیجن کے وجہ سے کرپشن کا لیول بڑھ سکتا ہے میں سب تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج رہے گا میں مجیب صاحب سے آج دوپیر کو ذکر کر رہا تھا کہ بہت بڑی ذیمہ داری آپ نے لی ہے آپ کو دیکھنا ہے یہ فیلوشپ جو ہے لانگ ٹم کنٹینیو کرے اس میں پولیٹیکل سسٹم کو آوائیڈ نہیں کر سکتے پولیٹیکس کو آوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن پولیٹیکل پارٹی درہ اگر کیپچر ہو گیا تو اس میں پریشانیاں آ سکتی ہیں کس طرح سے آپ ایک 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 پرسپیکٹی ٹیکنولوجیکل پارسپیکٹی سائنٹیفک پرسپیکٹی کو لاکر آپ ریلیجیس نورمز اینڈ ٹیچیس میں ڈال سکیں تاکہ ایک انکلوسیو انڈیا کی طرح ہم بڑھیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ اس چیلنج کو آپ نے سوکار کیا اور جیسے مجیب سامنے بتایا الگ جلوں سے ویلکم کیا گیا کہ بہت اچھا موو ہے کہ ہمارے ریلیجیس لیڈرشیپ کے پاس میں یہ نیا ڈیولپنٹل پرسپیکٹی آئے گا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو دن 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 لیگل کونسٹیٹوشنل فریم ورک آنا ہے مجھے اس بات کی غرب ہے خوشی ہے کہ یہ شروع ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے مذہبوں کو اپنے کور کرنے کا فیسے پرسپیکٹیو تو بنایا بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس سمجھ بہت سارے پریشانیاں ہیں بہت سارے ٹینشنز ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک دو انسان کے کچھ کرنے سے سارا قوم بدنام ہو جاتی ہے سارے لوگوں کہتے یہ ہو گیا کیسے ہو گیا اس کمیونیٹی کے لوگوں نے ایسا کیسا کر دیا لیکن یہ ہر کمیونیٹی میں پانچ ایسے یویل ڈیویل پیدا ہو سکتے لیکن اگر مسلم کمیونیٹی تلنگانہ میں تائے کر رہی کہ ہمیں ایک موڈرنیٹی کو لانے کیلئے کوشش کریں گے انکلوسی انڈیا کو بنانے کی ہم کوشش کریں گے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ جو پریشانیاں جسے ہم جھیل رہے ہیں وہ نشتی ترک سب کے لئے پریشانی ہے اینی کنسرن سیڈیزن آب ڈس کانٹری is وارد تو میں بھی چونکہ سب نے اکشیر سنایا میں بھی ایک تویتہ سناتا ہوں ہو گئی ہے پیر پر پر سی پگھلنی چاہیے یہ جو درد جو پریشانیاں جو ہے یہ پہاڑ کی طرف بڑھ گئی ہے ہو گئی ہے پیر پروت سی پگھلنی چاہیے یہ دشترن کمار کی ہے اس ہمالے سے ایک گنگا نکلنی چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا اس ہمالے سے لاوہ نکلنی چاہیے اس ہمالے سے جوالہ نکلنی چاہیے نہیں کہا یہ جو نیا ایک سی ایک گنگا نکلنی چاہیے جو سارے دیش میں ایک قوم امن کا ایک میسج پہنچا سکے شکریہ مجھے بڑھانے کے لئے